اسلام علیکم ناظرین و سامین امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے بڑھتے ہیں آج کی تازترین خبروں کی جانب اور ویڈیو کے آخر پہ جانئے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی حجازات لیکن اس سے پہلے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب ابو زہبی جانے کی خواہش مند مسافروں کو پرواز سے پانچ روز قبل آئی سی اے پلیڈ فارم پر ریجسٹر کروانا ہوگا تفصیلات کے مطابق اتحاد رویز نے اپنی ویب سیٹ پر اعلان کیا ہے کہ ستائیس اگست سے پہلے یا بعد میں ابو زہبی کا سفر کرنے والے مسافر لازمی آئی سی اے کے پلیڈ فارم پر جلدہ جلد ریجسٹر کروانے ائرلائن کا مزید کہنا ہے کہ ایسے مسافر جو ستائیس اگست کے بعد سفر کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں لازمی طور پر پرواز سے پانچ دن پہلے ریجسٹر کروانا ہوگا ائرلائن نے مزید کہا ہے کہ اماعتی شہریوں کو اس شرص سے استثناء حاصل ہے اس کے علاوہ ٹرانزیٹ مسافروں پر بھی اس کا اطلاق نہیں ہوگا ریجسٹرشن کے لیے مسافر اپنے تفصیل درست کرانا ہوگی جس میں اس کا نام پرواز کی تاریخ روانگی ملک ویکسینیشن کی تاریخ وغیرہ شامل ہیں بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی رب آنے کی اجازت سعودی رب نے کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو مملک عدم آنے کی اجازت دے دی ہے سفیر پاکستان لیفنر جنرل ریٹائر بیلال اکبر نے اردو نیو سے گفتگو کرتے ہوئے تذیر کی ہے کہ پابندی والے ممالک جن میں پاکستان شامل ہے سے تعلق رکھنے والے مقیم تارکین جنہوں نے منظور شدہ ویکسین کی دو خوراکیں لگوانے ہیں سعودی عرب آ سکتے ہیں پاکستان کے سفیر کے مطابق مملک عدم مقیم وہ پاکستانی جو کرونا ویکسین کی دو خوراکیں لے کر گئے ہیں انہیں واپسی کی اجازت ہوگی سعودی وزارت داخلہ نے بھی بیان میں بتایا ہے کہ کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے مقیم غیر ملکی ممنوع ممالک سے سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں سرکاری خبر اصائی جنسی اس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عددار نے بتایا ہے کہ مملکت میں اس سے قبل مختلف ملکوں سے سعودی عرب آنے پر آردی پابندی آئیت کی گئی تھی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اب اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ ممنوع ممالک سے ایسے مقیم غیر ملکی سعودی عرب آ سکتے ہیں جو مملکت سے روانگی سے قبل یہاں کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہوں یہ لوگ برائرہ سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں البتہ متعلقہ اداروں کی جانب سے مقرر کردہ تمام حفاظتی تدابیت کی پابندی برقرار رہے گی